بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشنل پیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسمبلی فرام پولی لائن create اسمبلی فرام پولی لائن آپ پولی لائن کے ذریعے اپنی مجھے کی اسمبلی سیول تھری ڈی کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی پی کے سیکشن وغیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں مختلف ورکنگ کے ساتھ سے ہمیں ڈیزائن کے ساتھ سے ہمیں ایشو کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور جس کے اوپر یہ کام ہوتا ہے اسی کے ساتھ سے ہمارے یہ ٹی پی کے سیکشن create ہوتے ہیں سیول تھری ڈی بیسیلی ایک ڈیزائن ساوٹ ویر ہے اس کے اندر اپنی اس کے اسمبلیاں بھی ہیں اس کے اندر چیننگ کرتے ہوئے موڈیفائی کرتے ہوئے کیونکہ سائٹ کو پر کف ساری چیزیں اس کے ریلیٹڈ نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو جو اس کے ڈیفارٹ پرگوام ہے اس کے اندر کف ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آتی ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے اسمبلی فرام پولی لین بنانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پولی لین کے اندر بنا کے اور اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹھری دی کی اسمبلی کے اندر ویرہ آپ دیکھ رہے لیے کہ یہ سیکشن ہے اس سیکشن کو ہمrole ٹھری一 کے اندر ادھر بنائیں گے بنانے کے بعد اس کو ادھر ٹھری دی کی اسمبلی کے اوپر ہم لگائیں گے کس کریں گے اور اس کے بعد اسکاء قرارس شویر بچ وہ آم بنا بڑے سکتے یہ ویڈیو جست میری اسمبلی بچہب میں سیکشن ہے رہی ہیں اس کو آپ نے کاپی کر کے اور ادھر امپورٹ کرنا اور امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو جنسیو چیننگ کرنی ہے جو جنسیو طریقہ کرنا اس کے مطلق ہم اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو میری چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع سے کریں گے تو ہم جب کراس ایکشنز کو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیزائن کے ساتھ سے ڈیپی کا سیکشن مہیا کیے گئے ہوتا ہے ہم نے ان سیکشنز کے اوپر اپنے کراس سیکشنز کو بنانا ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے سیکشنز ہوتے ہیں جس طرح سے یہ آپ پوری ڈرینگز کے اندر ہوتے ہیں مختلف ایک پروجیکٹ کے اندر بہت سارے ٹیپی کا سیکشنز ڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف ڈیفرنگ سائزز کے اور ڈیفرنگ ڈیفرنگ اس کی جو شیپس ہوتی ہیں ان کا جو سٹمز ہوتا ہے وہ سارے ان سیکشنز کو آپ سیو 2 ڈی کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں سیو 3 ڈی کے اندر اپنا سیکشن�f بنیا ہے سیکشن�figor فکر اس کی سیول 3 ڈی quien até اوپر آپ آتے ہیں آپ اید کے اسمبلی اوپر آپ ہوتے ہیں اسمبلی create کرنے کے بعد اس کو ادرہ پلک کرتے ہیں تو اید سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو اس کے ٹوت پلیٹسods ہیں اس کے اندر یہ ساری اسمبلیز وغیرہ آ جاتی ہیں اس کے سا ری اس کے مختلف اس کے ساری ڈیٹیلز ہے اس کو پر میں ویڈیوز کاف ساری بنا چکا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بیسک اسمبلی وغیرہ بنانی ہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس کی چیننگز وغیرہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں مختلف سسٹم کے ثروب تو یہ جو اسمبلیز ہیں یہ سیول 3 ڈی کے اندر اس کی ڈیفارٹ اس سمبلیز ہیں اس کے اندر پھر چیننگ بعض اوقات کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ چیننگز آ جاتی ہیں سیول 3 ڈی بیسکلی ایک سوٹوئر اس قسم کو سوٹوئر ہے جب آپ اس کے ڈیزائن کو آپ لے کے چلتے ہیں تو وہ اس کو ڈیزائن کو یہ اپنا فالو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی آپ نے چیز چیننگ کرنی تو آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی پرابلمز آتی ہے اس پرابلمز کے لیے آپ یہ اسمبلیز چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جو اسمبلی ہے وہ خود بنائیں خود کریں اپنے اس کراس سیکشنز کے حساب سے جو کہ آپ کو ادھر آپ کو پروائیٹ لیا گیا ہوتے ہیں آپ کے کنسلٹنٹ کی طرف سے کلائنٹ کی طرف سے تو ان کراس سیکشنز کو بنانے کے اوپر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کراس سیکشن یہ بنا ہوا ہے سارا اس کراس سیکشنز کو آپ بنا کے اور ادھر سیول 3 ڈی کی اسمبلی کے اندر آپ امپورٹ کر سکتے وہ امپورٹ آپ کیسے کریں گے اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے سپوز ہے یہ ایک ٹیپکس سیکشن ہے آپ میں ادھر یہ آپ یہ دیکھنے کے ادھر یہ ہمارے پاس مین جا رہا ہے ادھر ٹیپکس سیکشنز کو میں ادھر ایک سیکشن کو ادھر بنا کے اور ادھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے سیول 3 ڈی کی اسمبلی فرام پولی لین کے اندر کیسے اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ ادھر سے ایک لین لگا لیں پہلے نمبر کے اوپر میں ادھر ٹیپکس سیکشنز ایک لین لگا لیں ٹیپکل سیکشن کو اوپن کر لیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میرے پاس یہ ٹین پوائنٹ ایٹ ٹری پوائنٹ اس کا شولڈر ہے صبح پانٹ تری سیون فائیو ہے تو یہ سارا کچھ سپوز میں کہتا ہوں کہ میری سینٹر لینڈ سے لے کے ادھر تک کی جو ورت ہے وہ ٹوالو میٹر ہے ٹوالو میٹر ہے اور اس کا جو سلوپ جا رہی ہے وہ ون پوائنٹ فائیو کی جا رہی ہے جو پیویمنٹ کے سلوپ جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی یہ ٹاپ والی لینڈ کو ادھر بنا دیتے ہیں تو یہ آپ نے سینٹر لینڈ یہ لگا دی ہے کوئی بھی لینڈ اس کے بعد آپ نے لینڈ کی کمال لے لے رہی ہے اور ادھر سے آپ نے جتنا آپ کا ٹوالو میٹر لگا رہا ہوں آپ نے لگا دے گی ٹوالو میٹر لگانے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کی سلوپ لگا لی ہے ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ کی سلوپ جا رہی ہے دونوں سائدوں کو پر ون پوائنٹ فائیو کی 2 پرسنٹ کی 2.5 کی جتنے کی بھی جا رہی ہے آپ کے ٹی بی کے سیکشن کے سافت سے ادھر میں پاس ون پوائنٹ فائیو کی جا رہی ہے تو ادھر میں نے اس کا آف سیٹ لگانا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ٹوال میٹر میں پر ٹوالوڈ کی ورث ہے کہ ملٹی پلائیڈ بائی ون پوائنٹ فائیو یہ 18 آ جائے گا divided by آپ نے در سے 100 کر نمی یہ آ جائے گا point 180 آپ نے در سے offset کی command لینا ہے point 180 کا آپ نے offset ادھر لگا دینا ہے نیچے یہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس اس کی slope آ جائے گی آپ نے پھینے در سے length کی command لینا ہے یا پولی لین کوئی بھی آپ نے ان دونوں length کو آپس میں ملا دینا ہے جب آپ length کو ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس 1.5 کی slope جا رہی ہے اس کے پر یہ length یہ سے draw ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے typical section کے اوپر آنا ہے جو بیریئر وغیرہ جو فتح جو چیزیں آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں لگا دیں ادھر میرے پاس اس کی سلوپ جا رہی ہے ادھر سے ڈریکٹ 1.5 ہرزنٹل اور 1 ورٹیکل آپ کو پاس 2 in 1 کی جا رہی ہے تو آپ نے 2 in 1 کی لگا دینی ہے 3 in 1 کی جا رہی ہے 3 in 1 کی میرے پاس ادھر 1.5 into 1 تو آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے بالکل ایج کے اوپر آننا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی سلوپ لگا رہی ہے 1.5 ہرزنٹل اور اسی طریقے سے آپ نے نیچے ورٹیکل ون لگا کے اس کو سی پریس کر کے کلوز کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم اپا سیدھر سلوپ بن گئی ہے اس کے بعد آپ نے مرور کی کمانڈ لے لینا ہے ایم آئی اور یہ دونوں لائنس کو آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے اور سینٹر سے سلیکٹ کر کے نیچے طرف سلیکٹ کر کے اس کو مرور کر دیں تو یہ ہم اپا دونوں سائزوں کے اوپر سلوپ آگئی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ڈیزائن پیویمنٹ سٹیکچر ہے جس میں سفالٹ ویرنگ ہے اس میں سفالٹ کنکریٹ ہے وارٹر باؤنڈ ہے اور سب گریڈ ہے یہ آپ نے ساری پلس کر دینا ہے سب گریڈ کو جو ہوئے گا وہ آپ کا نیچے والی اس سے امبیکمنٹ کے ہماری مٹی آ جائے گی تو آپ نے یہ سب کو آپ اس میں پلس کرنا ہے ادھر تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ زیرو فائی ہمارے پاس ویرنگ اور اس طریقے سے پوائنٹ زیرو سیون فائن ہوں ہمارے پاس بیس سکور سے پوائنٹ بعد عمل ہے اور اسی طریقے سے پوائنٹ टू فائی زیرو ہمارے پاس ادھر سب bays ہے یو تو چوٹل ہمارے پاس ہیٹ آگئے پوائنٹ سیکھ سیون فائی سے کی تو हیٹ سے لے کے بارٹم تک تو اپنا جس میں بارٹم کی لینم در لگا دینی ہے عیدی ہیں آش ویٹ loh گھر نا ایس کا عسفsy پوائنٹ سیکس سیون فائیو کا جو بھی آپ کے سٹرکچر کے ساتھ سے آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے دونوں کے طرف لگا کے اور اپنی جو سیڈ سلوپ جا رہی ہے پیومنٹ کی سٹرکچر کی جو کہ آپ کو ٹائنگ اوپر دی گئی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے لگا دینا ہے جو ایکٹر لائن ہے اس کو اپنے در سے ٹلیم کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپاس ادھر اس کا پورا اس کا جو پیومنٹ کا سٹرکچر تھا اس کے ساتھ سے ہم نے ادھر اپنے ٹیپکا سیکشنز کو ادھر بنا لیا ہے اس کے بعد یہ سینٹر لائن کو آپ اسے ختم کر دیں اور جے کی کمانڈ لی لیں آپ ادھر سے اس کی باندری بھی بنا سکتے ہیں بی او کی کمانڈ لے کے آپ اس کو باندری کی کمانڈ لے لیں اور اس کے درمیان میں کلک کر دیں رائٹ کلک کر دیں تو یہ باندری کی شکل میں آ جائے گی اور دوسرے نمبر پر آپ ادھر سے جے کی کمانڈ لے کے ان ساری لینس کو آپ اس میں آپ جوائن کر دے کوئی بھی آپ دونوں میں سے کمانڈ اس کی یوز کر سکتے ہیں جس کے پر آپ کا ہاتھ بیٹھا ہوا تو یہ دونوں کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے تو یہ ابھی ہم نے ٹیپیکل سیکشنز کو ادھر ہم نے ادھر بنا دی اپنا اس کو ابھی ہم پولی لین کے اندر ڈیفائن کریں گے تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے ادھر سے آپ نے اوپر یہ آ جانا ہے کریئیٹ ڈیزائن سیکشن یہ ہی overnight , apa , امیرین سیکشن وہ پر آنا ہے اسکوں کو یہ ہم نے اپنے در سیکن کرنا ہے اپنے ضرور کار لینا ہے تو سیکن situação کرنے کے بعد آپ نے اگر میرا چینل کو سبسگرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیو کو آپ نے ضرور کر رہی کرنے کے بعد آپ نے جو ٹی پی کے سیکشن بنایا ہے اس کو آپ اس سے سلیکٹ کر دیں سلیکٹ کرنے کے بعد اس سے کوئی بھی آپ اپنے اس سبی کا جو نام ہے وہ آپ راف سکتے ہیں سیکشن اے 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 کا نام میں دے دیتا ہوں اس سے آپ اسی طریقے سے نام دے دیں اور نیچے آپ ڈیفارڈ ٹرینر دیں اس کو اس سے آپ لکے کر دیں تو یہ دیکھیں گے اس کا اسمبلی کا رنگ چینج ہو گیا اور اس کے بیچ میں اس کے سرکل وغیرہ آگئے ہیں دیکھیں ادھر آپ پی ٹی کوڈ اس کے دے سکتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کو آگے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو یہ ہماری بن گئی ہے یہ لین اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکس کرنا ہے اس لین کو آپ سلیکس کریں گے تو یہ اوپر ایک اس کی سمبلی Claro اس کے سati کے آرےSuper آپ کے بعد اس ساملی قلچنے کریں اور اس قبل پر آنا اور اس ساتھ اپنے create اس حملی کو آپ نے achttる کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس اسمبلی کا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں پولی لائن اسمبلی کو آپ نے ادھر دے دینا ہے اور کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ جو پہلا ہماری اسمبلی بنی ہے یہ ہمارے پاس اسمبلی فرام پولی لائن ادھر سے کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی ہم نے اس کو ادھر create new اسمبلی کو پر آیا ہے جو civil 3D کا option main option دیدر سے وہ cross section کو پر لیتا ہے ادھر سے آپ نے create اسمبلی لے کے ادھر ایک اس assemblies لگا دینا ہے اس کا نام دے دینا ہے اور اب اس جو تپیو کے سیکشن بنایا ہے اس کو آپ نے اس assembly کے اوپر move کرنا ہے تو move کرنے کے لیے آپ اس کو select کرنے کے بعد add to assembly آپ کا پاس آ رہا ہوگا. اور ادھر آپ کو اساس اس کو اوبجیکت کو آپ نے اسا سٹیک کرنا ہے اور select کرنا کے بعد ادھر آپ کا پاس ev to assembly آ رہا ہے آپ نے اس کو click کرنا اور ادھر assembly co Panama آ جانا ہے اور ادھر آپ کو اس کو click کر دینے. جیسی آپ click کریں گے تو اسی اس والیcji سب ہوگئے اس کو اوپر بن جائے گی. یہ simple یہ جو ہماری سب اسمبلی بنتی ہے اس کا method آئے گا آپ کا پاس جو سے بھی typical section ریجز طریقے سے بھی ہیں اس طریقے سے آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر اس کو move کر کے ادھر لگا اسی طرح آپ کا پاس کوئی section بنایا جس طرح کہ یہ میرے پاس ایک روڈ والا section بنایا ہے جس کے بیچ میں train وغیرہ لگی ہوئے آپ نے در سے یہ والا section جو top کا آپ کا بنایا ہے آپ نے در سے اس کو copy کر لینا ہے یہ اوپر والا sections کو آپ نے جو typical section ہے اس کو آپ نے دیسے right click کرنا ہے اور دیسے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے کلی بورڈ کو پر آنا ہے اور دیسے آپ نے copy کرنا ہے اور ادھر main drain کو پر آ جانا ہے تو ادھر آ کے آپ نے اس کو ادھر control v کر کے ادھر paste کر دینا ہے ادھر کسی روی کا اوپر paste کر دیں اس کو بھی آپ نے poly line کے ذریعے بنانا ہے اس کے لیے کیسے بنانا ہے آپ پاس جو اس کی extra جو لینز وغیرہ جا رہی ہیں یہ ان کو اپنے دیسے ختم کرنا ہے trim کرنا ہے یہ اندھر والی لینکوری آپ نے ختم کر دینا ہے drain کی جو جا رہی ہے اسی طرح train کی command لے کے یہ جو مرپس portion جا رہا ہے جو اس کا اضافی جو portion ہے ان کو آپ نے دیسے ختم کر دینا ہے یہ اس طرح آپ نے اس کو ختم کی ہے یہ مرپس ادھر clear ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے در آ جانا ہے اور یہ جو مرپس اس کے اندھر والے جو جتنے segment جا رہے ہیں اس کو آپ نے دیسے ختم کرنا ہے آپ اس کی باہر کی شیپ آپ رہنے دیں گے جس طریقے سے آپ کی بنی ہوئی یہ شیپ اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی ادھر سے اسی طریقے سے یہ اندر والی جو شیپس ہیں اس کے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں بالکل clear اس کا واضح جو ہے مرپس اس کا وہ ادھر سے پولی لینک کے اندر یہ convert ہو جائے آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے یہ والی لینک جو جا رہی ہے آپ کی جو آپ کی ریکٹینگلور بنی ہوئے drain کا جو مرپس ہے اس کو آپ نے ادھر سے اوپر سے اس کو بھی ختم کر دینا اور train کر دینا یہ اس shape کے اندر آپ نے اس کو پوری لینک کو آپ نے لے کر آنا ہے اس کو اس کے اندر جو بھی اضافی اندر والی جو system ہے اس کو آپ نے سارا ادھر سے ختم کرنا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس اس طرح بن جائے گا اس کا پورا shape بغیر ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے یہ اندر والی لینس آپ نے اس کی internal boundary بنا لیا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں اس کے اندر جو جتنی ایکچا لینز وغیرہ لگی ہوں گی ان ساری لینز کو آپ نے ختم کر دینا جو اس کی شیپس جا رہی ہیں ساری اسی صحاب میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اس کا ادھر تک یہ پوری ایک بانڈری بن گئی اس کے سلوپس وغیرہ جو ہوئی گی وہ آپ نے ادھر لگانی ہے اس کے ساپ سے سیبل تری ڈی کے جو فارمیٹ ہوئی کا ادھر سے اس کے سلوپ ڈی لائٹ جو ہوئی گی وہ آپ نے ادھر سے لگا رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور اس کے درمیان میں جو درہ پورشن ہمارے پاس ادھر جا رہا ہے تو سب کو اپنے در سے اسی طریقے سے ختم کرنا ہے آپ نے اس کا آوٹر فیس صرف رہن دینا ہے جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ یہ والے جو فارمیٹس وغیرہ جتنے ہیں آپ کے یہ سارے آپ نے در سے ختم کرنا ہے اس کو آپ نے پراپرلی سنگل شب کے اندر لے کر آنا ہے جس طریقے سے آپ 까ٹی پیٹی سیکشن آپ کا بنے گا اس کے اندر اندر جو چیزیں وہ آپ نے ساری اس کو ختم کرنا ہے اس کو ٹرین کردینا ہے کس پورشن کو آپ کے پاس سیکشن دے گا اس کے سواف سابbles آپ یہ دیکھ رہے ہیں کدر یہ مارمہ اس ادھر اوپر ہو گیا ہے اور یہ پورا ٹرین والا جو سیگمنٹ ہوئی سارا اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور�iہ ادھر آنے کے والے بھی آپ نے اس سیگمٹ کو اسی طریقے سے kır پچھن امر پاس جا ہی ہے. انٹرنال لینے ہیں وغیرہ اس کے سارے اور یہ ساری لینڈز کو اپنے در سے ٹرین کریں ہے. اس کنہ در آپ نے ان کو ختم کردینا ہے. آپ نے صرف اس کی اور điều شیپ برہن دیں ہی ہے. اندروا لیٹی بھی آپ کے پاس اس کے لینڈز وغیرہ لگی ہوں گے. ساری لینڈز کو آپ در سے ٹرین کرنا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں تو اس کے بعد یہ آپ کا ٹیپیکل سیکشن اس کے اندر ڈیفائن ہو جائے گا تو یہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی پوری پوری شیپ اسی طریقے سے بنا دی ہیں جس طریقے سے اس کی آوٹر شیپ بن جائے گی اس سلوپ سو میں نے ختم کر دیا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کروز چون والا پورشن ہمار پاس آ گیا درمیان میں ڈرین والا پورشن آ گیا اور ادھر سائٹ کے اوپر بھی جو کروز چون والا پورشن تھا وہ ادھر بن ہی پورشنANA یا آپ ادھر سیکشن کوфф کی بہنڈری لے لینی ہے یا آپ اس کو جائن کر لینا ہے تو آپ اس کی تیز سے بہنڈری لے لیں ویو کی کمانڈ لے لیں اور اس سیکشن کو تھوڑا سا بڑھا کرنے کے بعد اس کے انسائٹ کو اپر کلک کر کے رائٹ کلک کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی بانڈری بن گی ہے آپ نے مو کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو مو کرا کے تھوڑا سا ادھر نیچے راہ دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا اس کا انٹرنل جو سیکشن تھا وہ پورا پورا ہمارا ادھر ڈرہ ہو گیا تو ابھی آپ نے اس کو جسٹ اسی طریقے سے اس کو اسے سیکشن پہ اوپر آ جانا ہے اور اس اسمبلی کو آپ نے کلک کر دینا اور پہلا سیکشن کا نام ہم نے اے اے رہا تھا اس کا نام ہم بی بی رہ دیتے ہیں بی بی رکھنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر لیں اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو اسے سیکشن کر رہے ہیں اور اس سے آپ نے اس کا موڈیفائی اورین کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جو سینٹر لین جا رہا ہے سینٹر پوائنٹ ادھر سے آپ اس کا مارک کر دینا یہ سینٹر پوائنٹ مارک ہو جائے گا ہمارے پاس اسکیپ کر دینا ہے اسمبلی کو پر آ جانا ہے create نیو اسمبلی کو پر آپ نے درسے کلک کرنا ہے اور درسے آپ نے polyline to کر دینا ہے یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد یہ ماری پہلی اسمبلی بنی تھی سیکنڈ نمبر پر آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور اگر اس اسمبلی کو یہ جو ماری اسمبلی بنی گی ہے اس اسمبلی کو آپ نے در موو کرنا ہے اس کے لیے آپ اسمبلی کو ادھر سے سلیک کر لیں اور سلیک کرنے کے بعد ایڈ ٹو اسمبلی آپ نے در سے کلک کرنا ہے ایڈ ٹو اسمبلی کلک کریں گے اور اس سے آنے کے بعد اسمبلی کے انٹرنل جو ہے آپ نے در سے اس کو کلک کر دیں تو وہ آپ کی اسمبلی ادھر سے موو ہو کے اور ادھر لاؤ جائے گی تو آپ یہ دیکھ رہے کہ پولی لینڈ کے ذریعے جو سے بھی ہم نے اسمبلی بنانی ہے وہ اپنے فارمیٹ کے اوپر اپنے سسٹم کے ساتھ سے آپ اس کو پر بنا سکتے ہیں اس کے کوڈز بغیرہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر اسی طرح جو کوڈز بغیرہ اس کے بنے میں ہوں گے وہ آپ اس کے در لگا سکتے ہیں ایلیویشنز وغیرہ کے اور ساتھ آپ نے اس کی ڈی لائٹ جو ہوں گی وہ اپنے در سے اس کے کریئیٹ اسمبلی کے سپر جا کے اور اس کی اسمبلی جو سائٹ ڈی لائٹ تو اگرہ سلوپس وغیرہ وہ آپ نے در لگا دینے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت یوسف ویڈیو تھی میرے ایک دوست نے اسے کہا تھا کہ آپ اسمبلی فرام پولی لائن کے مطالع ہمیں بتا دیں تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کہ اس سمبل طریقے کے ساتھ کہ آپ اس کو سیول ٹری ڈی کے اندر اسمبلی فرام پولی لائن آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے در سے سمبل سا بات اسمبلی فرام پولی لائن والے آپشن کو پر آپ نے آکے اور اپنی مرضی کے ساتھ سے بہت ایزی طریقے سی جسر آپ آٹوکائٹ کے اندر بناتے ہیں آپ اپنا ٹی پی کے سیکشن بنا لیں اور اگنامی کے بعد آپ نے در سے جسٹ اس کے اندر موو کرا دینا ہے اس کو موو کرانے کے بعد آپ نے در سے اسمبلی کو ایکٹرنا ہے اور اس کو پر آپ نے اسمبلی کو ادھر فکس کر دینا تو یہ اس طریقے سے آپ بناتے ہوئے اپنی اسمبلیاں سیول ٹری ڈی کے اندر بنا سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکیب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ